السلام علیکم this is Danish Taj and you are watching Youtube channel Guys as we are studying Pakistan affairs mainly those topics which are repeatedly asked in CSS RPMS تو آج کا ہمارا topic Muslim educational movements کے حوالے سے the most important second most important topic of legal movement that is دارالاللوم دیوبندھ ٹھیک ہے جی دارالعلوم دیوبن 30 مئی 1866 میں یہ شروع کیا گیا تھا ٹھیک ہے یہ ایک مدرسہ تھا which was actually countering علیگرد تحریک ٹھیک ہے جی علیگرد مومنٹ ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کس سرکمسٹانسز میں یہ سٹارٹ کیا گیا تھا علیگرد مومنٹ پروموٹنگ ویسٹرن ایڈوکیشن actually یہ الیگیشن تھی یا یہ conception تھی about علیگرد مومنٹ کے وہ ویسٹرن نالج کو پروموٹ کر رہے ہیں ویسٹرن ایڈوکیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں اور دینی جو تعلیم ہے اسے نہیں پروموٹ کر رہے ہیں وہ پیچھے رہ جائے گیا اگر ویسٹرن ایڈوکیشن کو زیادہ پروموٹ کیا گیا تھا یہ actually conception تھی امانگ مسلم number two christian missionaries threatening islam جو christians تھے جو بریٹش ایمپائر کے ساتھ آئے تھے وہ ساتھ ساتھ اپنی دین کی تبلیغ بھی کر رہے تھے they were not just ruling in ڈوپاگ but they were also preaching their religion تو یہ اسلام کے لئے خطرے کی بات تھی اس علاقے میں کہ کوئی اور آ کر یہاں پر اپنی دین کی ترویج یا تبلیغ کرے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا number three need to expand this sphere of islam اسلام پر کام کرنے کی ضرورت تھی اسلام کو پھیلانے کی ضرورت تھی جو دور کے ہر دور کے جو تقاضی ہوتے ہیں ان تقاضیوں کے مطابق آگے بڑھانے کی ضرورت تھی ٹھیک ہے جی آگے دیکھتے ہیں مولوی فضل الرحمن یہ وہ والی فضل الرحمن نہیں ہے مولوی فضل الرحمن انسل الفقار علی started مدرسہ ان دونوں نے ان دو رہنماوں نے مدرسے کو سٹارٹ کیا کون سے مدرسے کو داراللوم دیوبند کو سٹارٹ کیا ٹھیک ہے جی اب اس مدرسے کی سرفسز کو دیکھتے ہیں یہ یہ ٹھیک ہے جی سرفسز کو دیکھتے ہیں translated قرآن ٹو اردو ٹھیک ہے which was a big need of the time کہ قرآن کو translate کیا جائے local language میں جس میں لوگ understand کر سکے ہیں کہ قرآن کہتا کیا ہے خدا کا پیغام کیا ہے ہمیں سمجھ آسکے کہ خدا اپنی کتاب میں ہم سے مخاطب ہے اور کہہ کیا رہا ہے ٹھیک ہے translation کی قرآن کی to اردو دارالفتح to promote socio-economic prosperity آپ مسلم مسلمانوں کی کے لیے ایک دارالفتح بنایا جس میں مسلمانوں کو socio-economic prosperity پہ کام کیا جاتا تھا ایک تنظیم سی تھی جو سپورٹ کرتی تھی local Muslims کو ٹھیک ہے جی socially بھی اور economically بھی ٹھیک ہے donations funding یہ سارا کچھ ہوتا تھا نمبر ثری social development through supporting widows and women rights یہ community service تھی ٹھیک ہے جب میں جس میں بیواؤں کو اور خواتینوں کو help کیا جاتا تھا خواتین کے حقوق پہ کام کیا جاتا تھا ٹھیک ہے ایک social perspective ہے کس کا دارالعلوم دیوبند کا یا دیوبند تحریک کا ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں ہندو moment counted ہندو شدی اور بھگتی moments تھی اس ٹائم کے شد کر دیا جائے تمام لوگوں کو اور ہم بھگت ہیں وہ مطلب وہ جو پہلے شیہ مسرندی کے ٹائم پر تیریک چلی تھی ان اسی طرح کی کہ we are the symbols of god on this earth ٹھیک ہے اسی طرح کی یہ بھگتی اور شدی تحریک یں بھی تھیں ٹھیک ہے نمبر 5 international popularity ٹھیک ہے جی اس کو بڑی international فہم ملا مسلم سفیرز میں جو مسلم ممالک تھے اس میں دارالعلوم دیوبند کو بہت زیادہ فہم پپولی ملی ٹھیک ہے نمبر 6 نیو لیڈرز لائک شاہ کشمیری این اشرف تھانوی پروڈیوسٹ بائی دارالعلوم دیوبند دارالعلوم دیوبند نے نیو لیڈرز پروائیٹ کیے نیو لیڈرز پروڈیوس کیے جنہوں نے آگے چل کر اسلام کی بڑی خدمت کی پاکستان مومنٹ میں بھی ان لوگوں کا نام نظر آتا ہے ان کی سپیچز ان کی رائٹنگ ان کا انفلونس تھا مواشتے پر ٹھیک ہے یہ لوگ کہاں سے پڑے دارالعلوم دیوبند سے ٹھیک ہے جی تو یہ سروسز ہیں دارالعلوم دیوبند کی جو کہ اکثر پوچھی جاتی ہیں پیپرز میں ہر دو تین سال بعد اس کو کوئی محلی شکری دیوبند محلی